تبرک تصور پر سب سے پہلا تصور آنا چاہیے کہ مجلس پڑھے گا کون مجلس پیغام پہنچانا ہے تو سب سے پہلے ذاکر کا خیال پیدا ہونا چاہیے لیکن یہ سچ ہے کہ ابھی میں ازبان بھی سب سے پہلے تبرک کی فکر کرتا ہے اور کہیں کہیں سامین بھی اس طرح دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جن کی نگاہ میں میار یہ ہوتا ہے کہ کہاں آج کل کی بولچال کی زبان کہہ رہا ہوں کہ کہاں تگڑا تبرک بٹ رہا ہے وہاں چلے بیرال تبرک ہماری عزاد علی کا ایک حصہ بنا ہوا ہے اور یہ لفظ عربی کا ہے اور اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم یہ توفیق مل جائے اور یہ سہارا مل جائے کہ تھوڑا جو ہے وہ بہت کی جگہ لے لے تھوڑا سا بہت کی جگہ کام آ جائے جیسے مثلا دعوت زلشیرہ میں بہت تھوڑا سے کھانا پکا تھا صرف ایک ران مثلا اور چالیس کھانے والوں کو کھلایا گیا اور بچ گیا اس لیے کہ حضور نے بسم اللہ کے کسب سے پہلے اس سے نوش روائے تھا تو برکت آ گئی تو جب تھوڑا بہت کر دے تو اس کے لیے وہ برکت ہے تبرک کا ایک مطلب مذہبی دنیا میں یہ بھی ہے کہ مثلا مزارات مقدسہ پہ جانا اور ان سے برکت حاصل کرنا قرآن مجید سے برکت حاصل کرنا عامال خیر سے برکت حاصل کرنا تلاوت سے برکت حاصل کرنا یہ مذہبی استلاحات ہیں لیکن ہماری زبان میں اردو میں اور ازاداری کی زبان میں تبرک کے لیے دو تین لفظ آتے ہیں تبرک حصہ نیاز بھی بولا جاتا ہے بعض علاقوں میں یہ ہمارے بزرگوں نے بظاہر صیرت محصومین سے لیا ہے کہ بات پہنچانا ہے تو روکی روکی نہ پہنچائی جائے اسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت ذواللہ شیرہ میں تبلیغ تاغاز کیا تھا قلاب علاقے تو شاید اس سے لیا کہ لوگ لائے جا سکیں اور وہ دور بھی گزرے ہیں جب لوگ فاقو سے ہوا کرتے تھے تو اس بہانے سے صاحبان حیثیت حسین کے ذکر کے لیے آؤ تو تمہاری کم سے کم ایک وقت کی بھوک ختم کر دی جائے تبرک یعنی مجلس کے بعد بنام حسین کچھ لوگوں کو دینا جو ان کے کھانے پینے کے کام آئے کچھٍ